ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھانے کے بغیر تو یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو فرزانہ آج ہمیں آپ نے کیا بتایا پھلکیاں بنائی بیر صاحب بھی کہتے کہ کل انہوں نے لہوری چاٹ بنائی تھی جو کہ بہت مزے کی تھی اور ساتھ آج دھاکا کا کچھ بن رہے آج دھاکا چکن بنا رہے اور میٹھی دہی کی اب مجھے جلدی سے بتایا اس میں کیسے بھلکیاں بنیں گی اچھا اس کے لئے میں نے کیا گیا تھا ایک کلو دہی لیا تھا مون کی دال ہے یہ والی جو نارمل گھروں میں ہوتی ہے ایک کپ آپ یہ لے لیں اور اس کو تین سے چار گھنٹے بھگونا ہے بھگونے کے بعد آپ اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں ڈال کے آپ اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی ون ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون میدہ تمام چیزیں بلینڈر میں ڈال کے دال کے ساتھ ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے پھر اس کی یہ والی کنسسٹنسی ہو جائے گی اب میں کیا کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب سوڈا ایٹ کروں گی اور اچھا مکس کروں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ فرزانہ کہ یہ اس لئے ڈالتے ہیں نا سوڈا کے چیز جو ہے وہ پھول جائے پھول جائے اور اچھی رہے گی وہ بلکل نرم بھی رہے گی نرم بھی رہے گی اور سوڈا جب بھی فرائن سے پہلے ڈالیں اگر پہلے سے آپ ڈال کے ایک دو گھنٹے پہلے رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ فرائے کریں گے تو تیل چوسنا شروع ہو جاتی ہے اور پھولے میں بھی سوڈا ڈالتے ہیں میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں بیکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں پھولے دہی میں جو ہے وہ آپ کو ہاف کپ چینی ایٹ کرنی ہے چینی اچھی طرح دال کے اس کو مکس کرنی ہے یہ ہاف کپ چینی آپ پورے ڈال دی جائے یہ پوری ڈال دوں؟ ہاں پوری ڈال کے اور اس سے فوق سے اچھا یہ میٹھی بن رہی ہے نا اور یہ مارکٹ میں اس وقت رمضانوں میں تین سو روپے کلو مل رہی ہے جس میں دہی زیادہ ہوتا اور پھولکیاں کم ہوتی ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے ویسے اور آپ ہمیں لائیف کالز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں فرزانہ سے کیونکہ یہ کچھن چکن کری کچھن سیگمنٹ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ دوائی کھالو وہ دوائی کھالو کچھن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ایک طرح سے فارمسی ہوتی ہے اور آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے کچھن سے آپ دیکھیں کہ کچھن سے آپ چیزیں نکال کے کہتے ہیں پودین ہے اور اس کا وہ کعوہ بنائیں تو آپ کو گرمیوں میں جلے سہی رہتا ہے سب کچھ سہی رہتا ہے نیم کے پتوں کو بالکے اگر آپ کچھ کھا لیں ایسے مطلب چیزیں ہوتی ہیں گھر سے ہی کچھن سے آپ کو بہت ساری چیزیں لیکن میں بتا رہی ہوں اچھا ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے بلکل چھوٹی چھوٹی ڈال لائے چھوٹے والے سپون سے ڈال لائے گا ڈال کے اس طرح فرائے کرنا ہے سلو آنچ پہ یا درمیانی آنچ پہ کریں اس کو میں ایسے کرتی رہوں جی اس طرح کر لیں اور دوسری ریسیپی کی طرف اگر بیٹر ہو آپ کے پاس تو آپ بیٹر سے بھی ہینگ بیٹر سے کر لیں ہینگ بیٹر ہو تو آپ اس سے کر لیں بات کانٹا بھی چلتا ہے اور ایک اس کی میں ٹپ اور بتا دوں جب آپ یہ بوندیاں یا پھلکیاں جو ہیں یہ چھوٹ چھوٹی یہ فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد آپ کو پلیٹ میں نکال لیں اور اس کو تھوڑی دے تھنڈا کر دیں پندرہ بیس منٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیرٹ گرم گرم نکال کے پانی میں اٹ کریں گے تو اندر گھٹلی بن جاتی ہے گرم گرم اگر آپ اٹ کریں گے تو اس کو پندرہ بیس منٹ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں پھر آپ اس کو پانی میں ڈپ دیں گے اور ایک اور سوال ہے میرا کہ اگر اسی کو اگر آپ مطلب میٹھی نہیں نمکین پھلکیاں بنانا چاہیں تو بس چینی آردنی کرنی ذرا سی چینی اور نمک اس میں پھر جائے گا نمک زیادہ جائے گا نمک جائے گا پھر کٹی وی لال مرچیں آپ اس میں اٹ کر دیں پسی وی لال مرچیں اٹ کر دیں دیکھے اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے چکن چاہیے بون لیس اس کے میں نے اس طرح سے یہ سٹرپس کر لیے تھے موٹے موٹے نا ٹھیک ہے آدھا کلو چکن ہے اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی ایک یہ چکن کا کیوب جائے گا توڑ کے میں ڈال دوں گی آپ اس کو دیکھ لیجے اور لیمن جوس اس میں جائے گا فور ٹیبل سپون تل جائیں گے تین سے چاہ ٹیبل سپون دو انڈے جائیں گے کون فلاہر اس میں جائے گا یہ را کون فلاہر ڈرائی کون فلاہر ڈری فورتھ کپ اس میں کون فلاہر جائے گا اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کر کے ڈیپ فرائے کریں گے اس کو نکالیں گے اور اس کے اوپر چاہٹ مسالہ چھلیں گے اچھا مجھے ہی بتائیے کہ آپ اس کو ذرا ایک دفعہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں گی کہ اس را چلے کے جل جون کے مرپھیوں اور آپ کی پھلکیاں بھی جل جائیں گی ٹھیک ہے بس اور اس میں پھر ایڈ کرتی رہو بس اس میں مکس کرتے ہیں اس کو فرائے کرتے ہیں اچھا اور آپ نے ڈھاکا چکن بھی بتا دیا جی ڈھاکا چکن کا میں نے بتا دیا آدھا کلو چکن تھا آدھا کلو چکن اسٹرپس میں میں نے اس طرح کاٹے ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے تل ایڈ کرنے ہیں فور ٹیبل سپون لیمن جیوز جائے گا کیوب ہے چکن یہ ایک توڑ کے ڈال دیں گے اور کون فلاہر ہے ڈرائی کون فلاہر 3 فورتھ کپ وہ اس میں جائے گا اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اس کی ریسیپی تو زیادہ سمجھا آپ دیکھ سکتے ہیں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پہ آرہی ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ کو اور فرزانہ نے بتا بھی دیا ہے آدھا کلو چکن ہے سکرین پہ آرہا ہے سکرین پہ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو میرے نیشن آپ بھی کر رہی ہیں میں ہاں میرے نیشن کر دی تھیوں پھر فرائے آپ میرے نیشن کر دی تھیوں تو وہی میں چاہریں کہ کامرے میں سب میرے میں کہہ رہی ہیں کہ چکن میں آپ نے لیمن جیوز لیمن جیوز گالا تل ڈال دی ہے تین سے چار ٹیبل سپون سفید تل ہے یہ سفید تل سیس می سیٹس کہتے ہیں اور یہ ایک کیوب ہے یہ آپ اس میں اٹ کر دیں توڑ کے اس پر فرزانہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتانا چاہیے کہ کونسی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے کونسی چیز آپ کو نہیں سوٹ کرتی کچھ ایلرڈیز ہو جاتی ہیں بچوں کو خاص طور پر میری بیٹی کو بہت جلدی اسے ایلرڈیز ہوتی ہیں تو اس لئے ہر بچے کو دیکھ کے آپ کھلائیں کیونکہ آپ برگر کھریتے ہیں اس کے پر بھی لگی ہوتی ہے تو یہ مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس میں تل اٹ کریں اگر آپ کو نہیں پسند ہے جھر میں بچے نہیں کھاتے تو آپ نہ ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سالٹ اس میں جائے گا سالٹ کتنا حضب زائل کا 1 ٹیسپون اچھا 1 ٹیسپون انہا بہت تیز جائے گا اوکے اوکے بس اور اگ اس میں جائیں گے دو اور یہ کیا ہے یہ ہم لاسٹ میں چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اس کے اوپر چاٹ مسالہ اور بہت ایزی سی ریسیپیز بہت اپنے گھر میں آپ ای تینک یہ ساری چیز آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ اسے آرام سے بنا سکتے ہیں بسی اچھا سا آپ کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ اس کو میرینیشن کیلئے چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد یہ انڈے کی میرینیشن آپ ہی کیجے گا نہیں یہ میں ہی کروں میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالنے والی میں نے آپ کی یہاں ہیلپ کر جی ڈاک ساب جی آمنا آج میرا خیال ہم لیتے ہیں صحیح صحیح چلیں خیر تھوڑا سا ہم اس پہ کچن سے ذرا اس پر آتے ہیں دوبارہ ڈسکیشن کی جانب ہمارے پاس اس وقت جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج ہم ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ تو زکاة سے متعلق ہوگا لیکن کچھ اور جنرل ڈسکیشن بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اور میں اس سے پہلے کہ اپنے مہمان کا تعرف کر آؤں میں آپ کے سامنے وہ کوئیسٹن ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے کہا تھا ہی افطار سے پہلے جو ہے وہ ہم وینر کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ غارہ ہرا اور غارہ سور کس سٹی میں کس جگہ واقع ہیں غارہ ہرا اور غارہ سور کہاں واقع ہیں غارہ ہرا وہ غار ہے جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی پہلی وہی نازل ہوئی تھی اور غارہ سور وہ غار ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ نے پہلے غارہ سور میں قیام کیا تھا اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے یہ جو دونوں غار ہیں بڑے تاریخی غار ہیں کہ کہاں واقع ہیں یہ آپ کو بتانا ہے فیس بک پر ہمارا یہ لنک آ رہا ہے اور اس لنک پر آپ ہمیں جواب دیں گے اور آپ کے ان جوابات کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے آج ہی لکی ڈرو ہوگا جس میں کہ ہم ایک عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کریں گے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں ممتاز سکولر اور موجود ہیں جو کہ آپ مختلف ٹی وی چینلز پر انہیں دیکھتے بھی رہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر حسن رزوی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر حسن رزوی صاحب کیسے ہیں آپ میں بالکل خیریت سے ہوں اور بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر حسن رزوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی میں آناؤنسمنٹ کر رہا تھا زکاة جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے زکاة کس کو کہتے کس کو ہیں زکاة یزکی یزکی جو اثر ہے پاک کرنا صاف کرنا پاک اور صاف کرنے کو کہتے ہیں تذکیہ جیسے یہ آپ دیکھیں کہ جو یہ مالی ہوتے ہیں وہ بہتا ہوتا ہے کسی کی شاہت آگے بڑی ہوئی ہے کسی کی اس کو پرم کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں بلکل صحیح یہ اس کو تذکیہ کہتے ہیں اچھا اس چیز کو تذکیہ کہتے ہیں خصوص بن دیا اس کو پاک کر دیا صاف کر دیا ٹھیک ہے تو یہ زکاة کے اصل یعنی مفہوم یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ روح کو پاک کرنا نفس کو پاک کرنا اور مال کو پاک کرنا مال کو بھی پاک کرنا ٹھیک مال پاک جب ہوگا یعنی حلال جب ہوگا مجھے استعمال کرنے کے لیے جب میں اس سے زکاة عدا کر دوں گا اس کو اس میں سے زکاة عدا نہیں کروں گا وہ مالجز ہے میرے بات ہے حرام ہے میرے بات زکاة عدا کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ جیک یہ جانور ہوتا ہے جی 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 اب جانور کب حلال ہوتا ہے ہمیں کھانے کے لیے خاص طریقے سے اس کو اس کا تذکیہ کیا جا اس کا تصمیع اللہ کا نام لے کر جب زبا کیا جاتا ہے جی 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 تب جا کے وہ جی ہوتا ہے حلال ہوتا ہے بلکل ٹھیک جن سے تعلقات ہیں وہ کب حلال ہوتے ہیں نکاح کے طریقے سے حلال ہوتے ہیں ہر چیز کے حلال ہونے کا ایک طریقہ ہے طریقہ ہے بلکل یہ طریقے سے مال کے حلال ہونے کا طریقہ جو ہے وہ زکاة ہے زکاة کے دوسرے معنی ہے بہنہ اچھا اضافہ ہونا اضافہ ہونا کیونکہ جو آدمی زکاة اضافہ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کہ مال پاک بھی ہو اور مال بڑھے بھی یوربی صدقات جو کہتے ہیں یوربی صدقات بلکل صحیح ہے یوربی صدقات میں یہی بات ہے تو یہ دو کام اس کے صدقات کے ہیں کہ مال کو ہی پاک کرتا ہے ہماری روح کو اور ہمارے اخلاق کو پاک کرتا ہے ہرس اب کیا ہے دیکھئے اصل سرہ مسئلہ کیا ہے کہ مال سے محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے اچھا آپ کی بات اس کو ذرا میں اور آگے بڑھاؤں گا کنٹینیوز کو اور کرتے ہیں لیکن نبی علمہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک میں لینا چاہ رہا ہوں ایک ناظرین ایک مختصہ ہمارے ایمان میں اور میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں جو ہمارے عمرے کے ٹکٹس کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں پلیز اگر آپ فیس بک پہ اپنا آنسر دیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کراچی، لہور، ملتان، پشاور جہاں سے بھی آپ جواب دے رہے ہیں یہ ضرور منشن کریں کہ آپ کون سے شہر سے ہمیں جواب دے رہے ہیں یہ ضروری ہے میں آپ کو سوال بتا دیتی ہوں غارے ہرا اور غارے سور کہاں واقع ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے فیس بک پہ جائیں ٹکر چل رہا ہوگا فیس بک لنک پہ جائیں اور وہاں پہ ہمیں جواب دیجئے ہمارے صاحب ڈاکٹر حسن رزوی ہیں لیکن اور بھی گیس نے ہمیں جوائن کے پلیز آپ بتا دے جی اس وقت ڈاکٹر حسن رزوی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری محمد یوسف ولی صاحب قاری صاحب جو ہے وہ درس نظامی سے فارغ تحصیل بھی ہیں اس کے علاوہ سپیشلائزیشن ان کا جو ہے وہ فق ہے فق کے اندر ان کا تخصص ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈیفنس میں ایک مسجد کے اسسٹن خطیب بھی ہیں بہت شکریہ قاری صاحب ہمارے پرگرام میں تشریف لائے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ریسرٹ سکولر ہیں فاطمہ خاکوی صاحبہ اسلام علیکم ایک تو سب کو آپ لوگوں کو جمعہ بہت مبارک ہو رمضان مبارک ہو اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس زکاة صاحب کے ساتھ اچھا زکاة سے متعلق میں یہ بھی کہہ دوں ہمارے ناظرین کو کہ زکاة ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے کال کر سکتے ہیں جی ایک کیا ہمیں کال کر سکتے ہیں زکاة سے متعلق میں نے ابتدائی گفتود راک صاحب آپ سے کی تھی سر میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ زکاة کے لیے مختلف جو ٹرم استعمال کی جاتی ہیں استلاحات جو استعمال کی جاتی ہیں کہ جیسے نساب کی استلاح استعمال کی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحق کون ہوگا کس کو دی جا سکتی ہے تو اس میں ذرا سا ہی بتائیے گا نساب کیا چیز ہوتی ہے نساب کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں اگر زکاة کے معنی دیکھے جائیں تو جیسے ڈکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا تو اگر کوئی شخص مال کی زکاة دیتا ہے تو وہ مال کو پاک کرتا ہے یا جیسے بدنی عبادت کرتا ہے بدن کی زکاة روزہ ہے وہ روزہ ہے تو بدن کو پاک صاف بھی کرتا ہے پھر طبی طور پہ بھی اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالی نے دیا وہ حکمت سے برے وے ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح زکاة کا حکم متوجہ کب ہوتا ہے انسان کی طرف تو اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے اور رفضہ سلم نے اس کے لئے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ساڑھے باون تولہ پر رقم کا مالک ہوتا ہے تو یہ شخص نصاب تک پہنچ جاتا ہے اب اس کی طرف زکاة کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا چالیسوہ حصہ یا اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاة آدھا کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے جس کو ہم حولانے ہول کہتے ہیں جس کو ہم حولانے ہول کہتے ہیں سال کا گزرنا سال کا گزرنا اچھا یہ جو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ساڑھے سات تولہ آپ نے فرمایا سونا یا چاندی ساڑھے باون تولہ ان کی جو مالیتیں وہ ایکول نہیں ہوتی کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے تو پھر اعتبار کس کا چاندی کا اعتبار کیا جائے گا یا سونے کا چاندی کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اگر صرف مثال کے طور پر ساڑھے باون تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ باون تولہ چاندی ہے ٹھیک ہے تو باقی چیزوں کو اس میں ایڈ کر لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ رقم بھی کوئی نہیں ہے صرف باون تولہ چاندی ہے تو زکاة کا نہیں ہوگی ٹھیک ہے ملتی صاحب اس کو ذرا میں آگے بڑھاؤں گا ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے بریک سے ہم واپس آتے ہیں پھر اس کو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ایک شارپ بریک پہ جاتے ہیں اور فوراں ہی واپس آئیں گے آپ کہیں مر جائیے گا اور وہ انہی کا ایک کرشما ہے کہ یہ جب آتے ہیں جب کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے آفیس کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں جو اس وقت بھی جمع ہیں آج ٹیوی کے موقت ہے اور یہ آج ٹیوی میرا ہوم گرونڈ ہے ہم نے تبالی یہاں سے شروع کی دی ان کے لئے بہت سا رہا ہونی چاہیے آج ٹیوی کے لئے تعلیم جاتے ہیں اور ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہمارا زکاة کا ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آپ کے لائیو کالز کیا بھی ہم جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں آپ زکاة سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو عمرہ کا ٹکٹ ہے جو ہم ڈیلی ایک عمرہ کا ٹکٹ دیں گے اس کے اندر آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غارہ ہرا اور غارہ سور کس مقام پر کس شہر میں موجود ہیں یا آپ ہمیں اپنا جواب دے سکتے ہیں فیس بک پر اور اس کے ساتھ میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ فیس بک پر جب آپ جواب دیں تو پلیز کسی کنفیوزن کو دور رکھنے سے بہتر ہے کہ کنفیوزن نہ پیدا ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس اپنا سٹی کا نام ضرور جو ہے وہ منشن کر دیں تاکہ کوئی پرابلم نہ کیونکہ نام بہت سمیلر ہو سکتے ہیں سٹیز بھی ہو گئی اگر سمیلر تو بڑی پرابلم ہو جائے گی لیکن منشن یہ کر دیں تو بہتر ہوگا اچھا زکاة پہ ہم بات کریں زکاة کا فلسفہ کیا ہے جو اس کا ٹریکس ہے جو اس کے اندر بنیاد ہے اس کی اس کو سمجھنا یہ فلسفی کے معنی تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ ہمیں یہاں دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے صرف کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے مقصد یہ خود فرمایا اس نے اس شخص جس ذات نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے امتحان اصل میں اس بات کا ہے کہ ہم ہر معاملے میں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہے اصل میں بات دوسری بات اس بات کا امتحان ہے سب زیادہ محبت کس سے ہے سب زیادہ سب زیادہ محبت تو انسان کو مال سے بھی ہوتی ہے اولاد سے بھی ہوتی ہے دوستوں سے بھی ہوتی ہے بطن سے بھی ہوتی ہے مہور سے بھی ہر چیز سے محبت انسان کو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں یہ میار ہے یہ پیمانہ ہے اس لیے ہم مومین کو پہچان سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ محبت کس ہے محبت تو اس کو مال سے بھی ہوگی فطری ہے یہ اللہ نے پیدا کیا میں نے پیدا کیا لیکن سب سے زیادہ محبت کس ہے اللہ تعالیٰ اب یہ زکاة پہ آجائی ہے مال سے بڑی محبت ہے زیادہ محبت تو مال سے ہے جما مال واد دادا گنتا رہتا ہے لیکن آج کل تو ڈاک صاحب سب سے زیادہ محبت بارل ہے ڈاک صاحب آج کل تو محبت سب سے زیادہ مال سے ہی ہے نہیں خیر اور چیزیں بھی ہیں در زمین مال بھی اس ماتی آزار میں آگیا محبت مال سے زیادہ ہے یا اللہ سے معلوم کیسے ہوگا یہ میں دعویہ کرتا ہوں کہ مجھے تو اللہ سے محبت زیادہ ہے پتہ کسے چلے گا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اب نکالو مال سے اب یہاں آگیا کہ مال بھی رکھا ہوا ہے اور میری جیب میں ہے میرا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے اتنا حساب جیسے زکاة دے دوں اتنے پسند زکاة دے دوں اللہ کی راہ میں اب یہاں امتحان ہوگا کہ مجھے مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے صحیح اگر میں مال اللہ کے حقوں کے مطابق زکاة دے دیتا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے اور مال سے محبت کم ہے اور اگر نہیں دیتا ہوں تو ملکہ مسلمان ہوں میری محبت مال سے ہے اور میری محبت اللہ سے نہیں ہے صحیح ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہاں ہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ستے بھگا